ٹوٹے ہوئے شیشے اور دھوان اڑاتی بسے یہ ٹرانسپورٹ مافیا کی سرپرستی میں چلنے والی عوامی ٹرانسپورٹ ہے جس پر سفر کرنے پر عوام مجبور ہیں ٹریفک پولیس بھی انہیں روک کر چلان کرنے میں ناکام ہے عوام کے پریشان سفر میں اس وقت امید کی کرن روشن ہوئی جب اوبر اور کریم کی گاڑیاں سڑکوں پر آئیں ایک فون کال پر گاڑی آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتی ہے شہریوں کا جھکاؤں دیکھ کر ٹرانسپورٹ مافیا سرگرم ہو گئی اور ٹریفک پولیس سے مل کر نئی حکمتیں عملی بنائی جس کے تحت انہیں کاغذی کاروائی مکمل کر کے گاڑیوں کو سڑکے پر لانے کی ہدایت کی گئی ہمارے یہاں کوئی بھی اس طرح کا ایکشن کسی ایک گاڑی کے خلاف بھی نہیں ہوا اور ہم چاہ بھی نہیں رہے کہ ان کو بند کیا جائے لیکن رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ان کا ذمہ داری ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ مافیا کی گاڑیوں کی نہ تو فٹنس ہے اور نہ ڈرائیوروں کے پاس لائسنس بسوں کی حالت بھی سب کے سامنے ہے مسئلہ ہے تو بس اتنا کہ ان چمکتی گاڑیوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مافیا کی عام دنی آدھی رہ گئی ہے کیمرامین محمد ابراہیم کے ساتھ زلہ حیدر 34 نیوز کراچی